مشکات میں موجود ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دمارداری کے لئے گئے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ بندانہ اتنا پتلہ نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیہ کا بچہ ہوتا ہے کمزوری زوف تاری تھا تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا تو آفیت نہیں مانگتا ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے میں نہیں برداشت کر سکتا تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے قیامت کو نہ دینا کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ اوہ خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں شہ سکتا اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وَقِنَا عَذَابَدْنَار تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ بھلائی مانگ تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ تو اس سے آفیت کا سوال کر تو نے یہ سوال کیوں کیا ارض کیا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے مجھے سمجھ آگئی ہے اب میں اسی طرح ہی کروں گا عزیز دوستو ہم کہاں سہ سکتے ہیں ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے ہم کمزور ہیں تو گھر بھی نہیں سہ سکتے شدید سردی نہیں سہ سکتے شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلان چیز ہمارے عمال کا نتیجہ ہے تو میں کہا کرتا ہوں نا کوئی یار ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں ہمیں تو وہ معافی فرمائے ہم حساب والے ہیں ہی نہیں ہم تو ذرف معافی والے ہیں ہم سے نہ حساب پوچھے اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے ہم سے تو وہ کہے جا میں نے معبوب کے صدقے تجھے معاف کیا جا تیرے لئے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا